اسلام علیکم گائیز پلیز سبسکرائب میں چینل اینڈ پشتہ بیل ایکن سو جو گیٹ کی لیٹس نوٹیفکیشن آف آور ویڈیوز تو سب سے پہلے میں آپ کا اپنے دوست سے تعریف کروا دوں یہ دوست ہے میرے فالکنر ہے یہ بھی اور یہ اویلی لکھا سے آیا ہے اور ہم شکار کھیلنے ہیں کوٹ پہلوان آئے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے آج میں آپ کے ساتھ جس موضوع پر ڈسکس کرنے لگوں بات سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج مارے ہاتھ پر برڈ کون کون سے ہیں یہ جو ہے میرے ہاتھ پر بیٹھا ہوا یہ میل گوشوک ہے اور یہ فیمل گوشوک ہے یہ جوانائل ہے جسے چود کہتے ہیں یہ اڈرٹ ہے جسے ترینا کیا ان میں واضح ڈیفرنس آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو سب سے کومن ڈیفرنس اس میں یہ ہے کہ جو چوز ہوتا ہے جو ایک سال کا ہوتا ہے اس کی چسٹ کے اوپر اس طرح لوگ ہوتے ہیں سیری داتے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے اڈرٹ بیٹھ جو ہوتا ہے تریناک ہوتا ہے اس کی ایسے جو ہے آپ کہنے کے ہوریزنٹیکل لائنز ہوتی ہیں تو آج کچھ میں کومن انفرمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں اکسا ڈسکس کرتا رہتا ہوں آج جو ہے میں کچھ ایمپورٹنٹ انفرمیشن آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ آپ اکر بیٹھ لینے جاتی ہیں پر آپ بیٹھ لینے چاہتی ہیں تو آپ کہیں کہ آپ کے پاس جو بیٹھ ہے کیونکہ وائلڈ بیٹھ ہوتا ہے اسے ٹرین کرتے ہیں ایک ٹائم لگتا ہے کچھ دیر لگتی ہے تو وہ جیسے ہی فوراں آپ لیتے ہیں تو اسے دیکھ نہیں سکتے یہ اچھا نکلے گا تیز ہوگا اڑکوڑنے میں یا نہیں یا پھر دلیر ہوگا یا نہیں تو سپیڈ اس کی اڑنے میں کیسے ہوگی تو میں آپ کو خصوصیت بتاؤں گا جن سے آپ پچان سکتے ہیں کہ بعض اڑنے میں بھی اچھا ہوگا دلیر بھی ہوگا سب سے پہلے میں آپ کو یہ اپنا جو ہے یہ گوشوک دکھا دوں میل گوشوک دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اس کی آپ بیک دیکھیں اس کی آپ ٹیل دیکھیں اس کی آپ چیست دیکھیں سب سے پہلی چیز آپ نے کوئی بھی جانور لینے جانا ہے آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ اس کے پنجے کا سائز ہے وہ بڑے سے بڑھاؤ جس کا کلاو ہے وہ جتنا بڑھاؤگا برڈ اتنا اچھا ہوگا دوسری چیز جو آپ نے دیکھنی ہے برڈ میں اس کی چیست جو ہے اس کا سائز زیادہ ہوگا جتنی زیادہ ہوگی برڈ اتنا اڑنے والا ہوگا اتنا تیز برڈ ہوگا چیست آپ نے دیکھنی ہے چیست جتنی زیادہ ہوگی برڈ اتنا تیز ہوگا لمبائی تھوڑی سی کم بھی ہو تو خیر ہے چسٹ زیادہ ہونی چاہیے باز کی اس میں کافی بریقی ہیں لیکن یہ مہن چیزیں ہیں جو دیکھنی چاہیے سار جو ہے اس کا موٹا نہ ہو اس کے جسامت کے حساب سے اس کا سار بریق ہو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جتنی چسٹ ہے سار اس کا بریق سا آپ کو نظر آ رہا ہوں ایک اور اپنے چیز دیکھنی ہے کہ یہ جو اسے کہتے ہیں نلی جہاں پر یہ جیسز ڈلے ہوئے ہیں اور جہاں پر بیل ڈلی ہوئی ہے اسے کہتے ہیں نلی نلی جتنی چھوٹی ہو بیرڈ یہ اتنا اچھا ہوتا ہے بیرڈ کی جو دوم میں وہ مرابی ہو مرابی کہتے ہیں دوم کو یہ دیکھیں آپ سائیڈ والا پار دیکھیں وہ چھوٹا ہے اس سے بڑا اس سے بڑا میڈ والا سب سے بڑا ہے کچھ بیرڈ ہوتے ہیں ان کی ساری دوم کے پار برابر ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں پڑچ دوم وہ اتنے اچھے نہیں سمجھ جاتے پریمہ یہ جو ہے یہ میل گوشوں کا اور ماشاءاللہ فولی ڈیکوریٹڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹریڈیشنل جیسز ہیں یہ جو صرف پاکستان میں ہی ہیں جو بریٹش جتنے بھی رکھتے ہیں ان کو بھونی ڈالتے آپ اس کا دورہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت خوبصورت دورہ بنا ہوئے یہ آپ دیکھیں یہ اس کا اشکار بند ہے تو یہ جب یہ دیکھ لیں آپ یہ بٹن لگا ہوگا اشکار بند پر اور یہ رنگز ہیں جب ہم اسے شکار پر چھوڑنے لگتے ہیں تو ہم یہاں سے یہ بٹن کھول لیتے ہیں اور یہ الادہ کر دیتے ہیں صرف یہ جیسز اور یہ نیکس لیش یہ ہوتی ہیں اس کے ساتھ اور ہم یہ نیکس لیش اور جیسز کو جو ہے گریپ کر کے یہ ساتھ رو کرتے ہیں کسی بھی چیز کے پیچھے چھوڑتے ہیں یہ نیکس لیش جو ہے یہ سب سے مین رول اس کا یہ ہے یہ نیکس لیش نہ ہو تو برڈ کو جو اشکاری چھوڑتے نہیں کیونکہ برڈ کو اس طرح پر پوش نہیں ملتی جو بریٹیش ہیں وہ ایسے ہی ہاتھ سے اٹھاتے ہیں لیکن ہمارے مطابق جو ہمارے استادوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں جو ہمارا ایکسپیرنس ہے ہمارے مطابق یہ ہے کہ بعض کو نیکس لیش کے بغیر کوئی مزا نہیں باہتا اور یہ بہت اہمیت کی حمل ہے آپ برڈ کو جیسی پکڑیں سب سے پہلے جیسے ہی آپ کے پاس برڈ آئے آپ اسے بیلز ڈالنے اسے جیسیس ڈالنے اسے نیکس لیش ڈالنے نیکس لیش میں بیل ڈالنے تاکہ برڈ جتنی دیرہ آپ کے پاس رہے یہ چیزیں کمپلسری ہوتی ہیں تو برڈ کبھی بھی اس میں تنگ نہ ہو کبھی بھی برڈ اس میں اپنے آپ کو جو ہے انکمفٹیبل فیل نہ کریں کمفٹیبل رہے برڈ تو جب شروع سے آپ یہ ڈال دیں گے جو ہمارے استال لوگ سے بڑے وہ سب سے پہلے جب جانور کو پکڑتے تھے سب سے پہلے وہ جگولی ڈالتے تھے جسے نیکس لیش کو جگولی کہتے ہیں ساتھ وہ دوالیں ڈالتے تھے زیلیں ڈالتے تھے پکڑتے ہی جانور کو ڈال دینی چاہیے تاکہ بعد میں جانور حرکت نہ کرے کچھ کچھ فالکنرز اگرہت ہیں جو صرف شکار کے ٹائم نیکس لیش ڈالتے ہیں کچھ ہوتے ہیں وہ آل دا ٹائم ڈالتے ہیں تو یہ اپنی اپنی آپ کی مرضی ہوتی ہے جس طرح آپ کا بیرڈ ٹرین ہے اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں تو آج ہم شکار کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پر کوٹ پہل وان صدار فتح خان میکن لیجنڈ فالکنر جن کے باپ دادا سے یہ بازداری چلتی آئی ہے جن کے دادا بھی یہ کرتے تھے والد صاحب بھی یہ کرتے تھے اور خود بھی ماشاءاللہ سے اب ان کی سیونٹی فائیوئرز ایج ہے اور وہ بھی ابھی تک وہ یہ شوک کر رہے ہیں تو ان کے پاس ہم آئے ہوئے ہیں ان کے بیٹس بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے اور صبح شکار میں صبح ہمارا شکار ہے اور ہم نے شکار کھیلنا ہے شکار کے بھی ویڈیوز انسا اللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اگر آپ شکار کے شکین ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں گے عام طور پر ایک اور میں بات آپ کو پتاتا چلوں کہ جو لوگ ہوتی ہیں چیل کو بھی باز کہہ دیتی ہیں ایگل کو بھی باز کہہ دیتی ہیں شکرے کو بھی باز کہہ دیتی ہیں اللہ کو بھی باز کہہ دیتی ہیں انہیں اصل ڈیفنیشن نہیں پتا کہ باز ہوتا ہے اصل باز جس کا جو باز ٹرم استعمال کی جاتی ہے وہ گوشک کے لیے کی جاتی ہے اور وہ برڈ ہے جو اس وقت تمہارے آتوں پر بیٹھا ہوا ہے یہ اڈیلٹ ہے اور فیمیل ہے یہ جو ہے میل ہے اور جو انائل ہے اور ماشاءاللہ یہ اتنا سائز میں بڑھا ہے کہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں صرف چیسٹ میں عام طور پر دیکھا جائے تو جو فیمیل اور میل کا تقریباً ہاف کا ڈیفرنس ہوتا ہے اور یہ جو ہے میل اتنا سائز میں بڑھا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف فیمیل بیٹھی ہوئی ہے تو یہ فیمیل جتنا لاغ رہا ہے لمبائی میں اور ویڈیو میں تو بڑھا ہی لاغ رہا ہے لیکن فیمیل جتنا یہ ہے لیکن چسٹ جو ہے اس کی اتنی نہیں ہے کچھ یہ جیسے جیسے ویڈا پیسیج آف ٹائم جیسے جیسے ان کی ایج بڑھتی ہے ان کو جو لیندھ ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے چڑھائی زیادہ ہوتی جاتی ہے تو یہ باز ہے اس کی لیندھ کم ہو چکی ہے جب جو انائل تھا آج سے چار سال پہلے جب ہمارے پاس یہ باز آئیتا چار پانچ سال پہلے تو یہ ماشاءاللہ لیندھ میں کافی زیادہ تھا اب ویڈ تو اس کی زیادہ ہوگی ہے لیکن لیندھ تھوڑی جو ہے وہ کم ہو چکی ہے تو یہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں شیئر کرنی تھی کہ برڈ کی کون کون سی خصوصیت دیکھیں آپ اور پھر برڈ کو آپ پرچیز کریں اس کے پاؤں کھلے ہونے چاہیے اس کی جو نلیاں وہ چھوٹی ہونی چاہیے یہ آپ دیکھیں گے اس کے اوپر آپ کو لائنیں نظر آرہی ہیں اسے ہم لونگ بول کے ہیں جو ورٹیکل لائنز اس کی چیست پر آپ کو نظر آرہی ہیں یہ لونگ یہ لونگ اگر موٹے ہوں گے تو جانور دلیر ہوگا زیادہ اور اگر یہ لونگ بریک ہوں گے تو جانور جو ہے اڑنے میں زیادہ تیز ہوگا لیکن دلیر اتنا زیادہ نہیں ہوگا لیکن یہ جو ہے یہ رنگ دیکھا جائے استاد جی یہ نکیر چھو رنگ کی ہے اس جو رہے دے رنگ کو ساوہ نہیں پونتا ساوہ ہی کہلیں آپ مختلف جو ہے ایکسپیرینسز ہوتی ہیں یہ ہمارے ہیں بڑے ایکسپیرینس فالکنر جن کی میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کیا استاد متھیلہ میں ان سے جو ہے ڈسکس کر رہوں کہ اسے آپ کون سا رنگ دیں گے میں جو ہے میں بھی اسے ساوہ دیتا ہوں ساوہ جو ہے پنجابی لینگویج میں ہم گرین کو ساوہ کہتے ہیں تو ساوہ سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ بلکل یہ گرین ہی ہے لیکن ساوہ سے مراد ہوتا ہے کہ اس میں ایک گرینش شیئرڈ آ رہا ہے تو میں اسے کچھ ساوہ بھی کہہ لیں آپ کچھ مشکہ تو نہیں کہہ سکتے مشکہ آپ مشکہ کہہ لیں لوہ کہہ لیں ساوہ کہہ لیں یہ یہ مختلف جو ہے رنگوں کے نام ہے جو فالکن ہے جو ٹریڈیشن ہے ہمارا ٹریڈیشن اس میں فالکنر حضرات جو ہیں اپنی جو ایک لینگویج ہے مقصود آپ کہہ لیں فالکنری لینگویج جو ہے اس میں جو ہے برڈ کے رنگ کو نام دیتے ہیں جس میں مختلف رنگ آتے ہیں ساوہ رتہ مشکہ تیلا مشکہ اپنا سرخہ اور پکا لویا کچھا لویا یہ مختلف رنگ ہیں جو فالکنر حضرات دیتے ہیں تو میں نے آپ کو اگاہ کر دیا کہ جانور کی مرابی دوم ہو رہی چاہیے مرابی دوم سے مراد ہے کہ سائیڈ والا پار جو ہے درمیان والے پار کے نسبت قدر چھوٹا ہو اور اس کو مرابی دوم کہتے ہیں دوم جتنی اس کی چھوٹی ہو کاتے لمبی ہو یہ دیکھیں آپ کاتے سے مراد یہ جو اس کے شہ پر ہوتے ہیں اڑنے والے یہ جتنے لمبے ہوں گے یہ دیکھیں آپ یہ یہاں تک آ رہے ہیں کی جانور ہوتے ہیں ہم کے صرف یہاں تک آ رہے ہیں جتنے لمبے ہوتے ہیں یہ جانور کی نشانی ہے کہ اچھے جانور کی یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بھی رہا ہے بہت کم دیکھیں اس طرح کی جو رہے اتنے بڑے سائز میں جو رہے بہت کم دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ساتھ میں نے جو اپنا دوست ہے اسے بٹھایا اس لئے کہ میں آپ کو اڈلٹ اور چوز اور تریناک بعض میں آپ کو فرق بتا سکوں فرق میں نے بتایا کہ اس کے لونگ ہوتے ہیں اس کی ورٹیکل لائنز ہوتی ہیں اور براؤن کلر ہوتا ہے اس کا ان کی جو جیسے جیسے جن کی بڑھتی جاتی ہے ان کی جو ہے کمر بیک جو ہے وہ بلیک ہوتی جاتی ہے چسٹ وائٹ ہوتی جاتی ہے اور جیسے جیسے ان کی جب دوسرے سال میں چلے جاتی ہیں تو ان کی جو ہے وہ ورٹیکل نہیں ہوریزینٹیکل لائنز آ جاتی ہیں ہوریزینٹیکل لائنز اور وہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ہوریزینٹیکل لائنز جو ہیں وہ بریک ہوتی جاتی ہیں دوسرے سال میں جو ہوریزینٹیکل لائنز ہوتی ہیں وہ کگرے موٹی ہوتی ہیں آہستہ آہستہ بھی دی پیسیج آف ٹائم وہ بریک ہوتی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے اب مجھے آپ اجازت دیں انشاءاللہ آپ کے جیسے جیسے کوئی نئے برڈوں آئیں گے حاضر ہوتے رہیں گے اللہ حافظ